موسیقی 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 یوپی کے باندہ جیل میں حلچل مچی ہے جیل کے اندر اور باہر افرہ تفری کا عالم ہے ہر شخص اچھچ بھری نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہے موسیقی موسیقی گیٹ پر موجود پولیس والے چوکننے ہیں تو میڈیا کی گہمہ گہمی بھی بھرپور ہے موسیقی موسیقی یہ سب کچھ اس باہو بھلی ویدھائک مکتار انساری کے لیے ہیں جس پر یوپی میں پچاس سے بھی زیادہ اپرادک مبرمے درچ ہیں اور جسے قریب دو سال بعد پنجاب کے روپر سے واپس یوپی کے باندہ جیل لائے جا رہا ہے مختار کی گھر واپسی کے لیے باندہ جیل کو چھابنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے موسیقی باندہ جیل کے اندر باہر بیریکیٹنگ کی گئی ہے مین گیٹ اور بیریک کے باہر سی سی ٹی وی لگائے گئے ہیں جس بیریک میں مکتار کو رکھا جائے گا اس کے پاس کے پیڑوں کی چھٹائی کی گئی ہے اس کے علاوہ علابات کے نینی جیل سے پندرہ پولیس والوں کو بلائے گیا ہے ساتھی دوسرے جیلوں سے بھی سیکیورٹی سٹاپ باندہ جیل لائے گیا ہے تاکہ مکتار کی سرکشہ میں کوئی چوک نہ ہو یہ باندہ جیل اس میں مکتار پہلے رہا کرتا تھا اور یہی سے اسے پنجاب پولیس لے کر گئی تھی اب اسی جیل میں مکتار کو لانے کی تیاری ہے اور دیکھئے مکتار کے آنے سے پہلے ہی سرکشہ ویوستہ کی پوری جو جمعیداری ہے جیل کے ادھکاریوں کی اسے درست کرنا شروع کر دیا ہے دیکھئے یہاں پہ چوکی بنائی جا رہی ہے یہ چوکی بنائی جا رہی ہے یہاں پہ گیٹ کے داہنے ہو اور ایک چوکی ادھر بنائی گی اور دوسری لیفٹ سائے میں بنائی گی سامنے جو پولیس چوکی جیل ہے اسے بھی درست کیا گیا ہے یوپی پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیاں اتنی ایلرٹ ہیں کہ باندہ شہر میں جتنے بھی نئے قرائدار ہیں جو پچھلے ایک دو ہفتے سے باندہ میں رہ رہے ہیں ان سے پوچھتا چکی جا رہی ہے درستن پچھلی بار جب مقتار باندہ جیل میں تھا تو اس کے بیوی بچوں کے ساتھ مقتار کے گرگے بھی اسی شہر میں رہتے تھے اور اس بار بھی خبر ہے کہ مقتار کو باندہ جیل شفٹ کیے جانے سے پہلے ہی قریب دو سو سے تین سو لوگ شہر پہنچ چکے ہیں یہ تو پوروانچل اس کا گڑھ مانا جاتا ہے لیکن باندہ کو بھی اس نے اپنے سرکشت ٹھکانہ بنا رکھا تھا باندہ کی جیل سے ہی اسے پنجاب لے جایا گیا تھا یہ خبر ملتے ہی مقتار انساری کے گروہ کے لوگ سکریوں اٹھے ہیں ستروں سے ملی جانکاری کے حساب سے لگ بک تین سو سے ساڑھے تین سو لوگ باندہ شہر پہنچ چکے ہیں حالانکہ پچھلے دو تین سال میں مقتار کے پچھتر سے زیادہ گرگو کو جیل بھی جاتا چکا ہے اور ان دو تین سال میں مقتار کا دب دبا بھی کم ہوا ہے اس کی سلطنت کی کئی امارتیں ڈہ چکی ہیں مگر پھر بھی یوپی پولس کوئی رسک نہیں لینا چاہتی جیل تو چھوڑیے باندہ پولس لائن میں اترکت پولس بل تیار ہے قریب ایک سو پولس کے جوان بلائے گئے ہیں جیل کے باہر دو انسپیکٹر بھی موجود رہیں گے ان تمام تیاریوں کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ بکتار اور اس کے گرگو کی کوئی چال کامیاب نہ ہو اور نہ ہی پہلے کی طرح وہ جیل میں رہتے ہوئے اپنی سطح چلا سکے